پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان پیٹرول کی قیمت میں دس روپے لیٹر کمی کی تجویز ہائی سپیڈ ڈیزل سترہ روپے لیٹر سستہ کرنے پر غور حکمی فیصلہ وزیراعظم وزارت خزانہ کی مشاورت سے کریں گے اشوبے چشم کی وبا میں شدت چوبیس گھنٹے کے دوران مزید دو سو باہون مریض ریپورٹ ہوئے سبے بھر میں اشوبے چشم کے دس ہزار دو سو انہتر مریض سامنے آئے بہاولپور پندرہ سو چالیس ملتان ایک ہزار اٹھالیس فیصلہ بات گیارہ سو بتیس افراد کی آنکھوں میں انفیکشن ہوا محکمہ صحت کی سرکاری ہسپتالوں میں آئی سرجنس کو چوبیس گھنٹے الیٹ رہنے کی ہدایت وزیر سیہر ڈاکٹر جمال ناصر کہتے ہیں کہ تمام ہسپتالوں میں آئی ڈروپس وافر مقدار میں موجود ہیں اشوبے چشم خطرناک نہیں اور نہ ہی اس سے برائی متاثر ہونے کا خدشہ ہے اشوبے چشم کا مرض آٹھ سے دس دن میں خود با خود ٹھیک ہو جاتا ہے شہری آنکھوں کی صفائی کا خاص خیار رکھیں لاہور سمیت پنجاب میں ڈینگی بخار کا خطرہ برقرار شہر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران چالیس نائمہ ریز ریپورٹ ہوئے صبح بھر میں ایک سو اکیس افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق راولپنڈی چیالیس کجرانوالا آٹھ فیستاباد پانچ ملتان سے چار مریض ریپورٹ ہوئے لاہور کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے تیس مریض زیر علاج ہیں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب موسیل نقوی کا تھانہ شفیق آباد بند روڈ کا دورہ فرانٹ ڈیسک مالخہ نے محرر روم انویسٹیگیشن روم اور دیگر شعبوں کا جائزہ لیا حوالات میں بند ملزموں کے مسائل بھی سنے سود کی رقم واپس نہ دینے چیک باؤنس کیس کے ملزم کی رقم خود دینے کا اعلان موسیل نقوی کا سود کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف فریک ڈاؤن کا حکم جاری سانہ شفیق آباد کے مالخانہ کو بہتر جگہ منتقل کرنے کے ہدایت چینی کے قیمت سے متعلق دائر درخواستیں ہائی کورٹ میں سامات کے لیے مقرر جسٹیس شاہد کریم کی سربراہی میں دو رکنی بینچ دو اکتوبر کو درخواستوں پر سامات کرے گا چینی کے قیمت سے متعلق شگر ملسہ میں دیگر نے درخواستیں دائر کر رکھی ہیں مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کے خلاف انتشار انگیز گفتگو کا کیس طلبی کے باوجود دونوں لیگی رہنما انصداد دیشتگردی عدالت میں پیش نہ ہوئے عدالت نے سامات چونہ اکتوبر تک ملتوی کر دی دونوں کے خلاف گرین ٹاؤن پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن کی کارروائی کے خلاف درخواستیں ہائی کورٹ میں درخواستوں پر سامات کے لیے فل بینچ تشکیل تین رکنی فل بینچ جسٹس آلیا نیلم کی سربراہی میں چار اکتوبر کو سامات کرے گا بینچ کے دیگر ارکان میں جسٹس شہرام سرور چوہدری جسٹس عزت جاوید شامی ہے نو مئی کو جناہ ہاؤس پر حملہ اور دیگر واقعات کے کیسیز محمود رشید عمر صرفراہ سیما سمیت دیگر 147 ملزمان کے جوڈیشر ایمانمی چودہ اکتوبر تک توسیح کا حکم عدالت نے مقدمے کے تمام ملزمان کے خلاف مکمل چالان طلب کر لیا انصداد دیشتگردی عدالت کی ایڈمن جاج ابر گلخان نے سماد کی ٹھیکے دار گھر کا کام ادھورہ چھوڑ کر فرار شہری انصاف کے لیے ساریف عدالت جا پہنچا ٹھیکے دار نائم کے خلاف دس لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر عدالت نے درخواست گزار کے وکلہ کو ابتدائی بحث کے لیے 22 اکتوبر کو طلب کر دیا بلدیہ ازمہ لاہور کا روہ مالی سال کا ترکیاتی بجھٹ چک گیا دو ماہ سے ایک دھیلہ بھی خرش نہ کیا جا سکا سڑکوں کی تعمیروں مرمت اور بحالی نہ ہو سکی ترکیاتی بجھٹ کا حجم چھے عرب 81 لاکھ روپے ہے سینکڑوں سرکاری کونٹریکٹرز کو سال دوہزار تئیس کے کروڑوں روپے کے فنس کی منظوری نہ دی جا سکی فنس جاری نہ ہونے سے کونٹریکٹرز رول گئے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی آج آخری تاریخ ایف بی آر نے تاریخ میں توسینہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے ٹیکس گوزاروں سے جلد جلد اپنے ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی ہدایت مقررہ تاریخ کے بعد یومیہ جرمانے اور قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے الحمرہ ہال میں فرینڈز آف پولیس پروگرام کی افتتاحی تقریب آئی جی پنجاب، دھولبہ، پولیس ملازمین، سیول سوسائٹی کے نمائندوں کی شرکت عثمان انور نے دھولبہ کو فرینڈز آف پولیس کے بیجز لگائے خطاب میں بولے دشتگردی کا خاتمہ اولین ترجی ہے دشتگردوں کے ساتھ ان کے سہولتکاروں اور ماسٹر مائنڈ کا بھی خاتمہ کریں گے فرینڈز آف پولیس اور وولنٹیرز مارشری میں پولیس کے سفیر کے طور پر اپنا کردار ادا کریں گے